بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ظاہر ہیں مجبوراً ہمیں تصویر کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی پکس کی ضرورت ہوتی ہے اور جس ملک شہر یا جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں موجودہ ایریا کا نام تاکہ عمل یا استغارہ کرنے میں آسانی ہو آپ کے لئے دعا کرنے میں آسانی ہو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی آپسی محبت چاہت اور اس کے لئے پہلے عمل کی جو مطلق یہ عمل تین طرح کا ہے ان کے تین طریقے ہیں تو میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ محبت کے حصول کے لئے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ سے محبت چاہت کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جس کے لئے دنگی پریشانی اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی کاروباری مسئلہ ہے کاروباری پریشانی ہے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی صرف وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مایوس آپ نہیں ہوں گے سب سے پہلے نبی پاک کی بہت پیاری احادیث کے ساتھ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کرتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائیوں آپ ضرور جو ہیں احادیثیں لوگوں تک پنچائیں اس سے دیکھیں ابھی تو میں اس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو بہت زیادہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگر آپ سوچتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنا فائدہ انسان کو پنچا سکیں تو یہ ضرور کیا کریں روزہ دار کی دعا اللہ رت نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تین آدموں کی دعا رت نہیں کی جاتی عدل حکمران روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے اور مظلو تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب دعا مانتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہ کہا کریں کوئی نجائز بات نہ کہا کریں اس چیز کا خیال رکھیں کیونکہ یہ گناہ ہے تو جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے پھر اوروں کو بھی تکلیف ہون چاہتے ہیں کبھی کبھی دعا اس لئے قبول نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ اس میں کوئی شیر کی بات کر رہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض کی گائی ظہار کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا گئے آج کا وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سب سے پہلا جب وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ سے محبت اپنے پیاروں کو پانے کے لئے ہے محبت کے لئے دعا اور وظیفہ عمل اس سے حالا اور کوئی نہیں پوری دنیا سمٹ جائے اور اس سے موت بر کوئی صورت نہیں اور اتنا پیارا کلام کلامِ ربی مجھے اس صورت سے بہت پیار ہے صورت فاتح آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ پریشانی آ جاتی ہے کسی اپنے پیارے کو ملانا پڑ جاتا ہے تو آپ کسی خوشبو پہ دم کر کے اتر پہ دم کر کے وہ لگائیں تو صورت فاتح کو کم از کم 101 مرتبہ پڑھ کے کسی خوشبو پہ لگا کے تو آپ جب لگا کے کسی کے پاس مطلب کہ جائیں یا جیسے عید آتی ہے تو آپ کو خوشبو بنا کر رکھ سکتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں تو یقین مانیں ہر کوئی آپ سے مسخر ہو آپ کا دیوانہ کیونکہ اللہ کے کلام میں تو طاقت اتنی ہے تو کسی پیارے کو منانے کے لئے آپ توفے میں دے سکتے ہیں اتر اور اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا سکتے ہیں صورت فاتح کی جیسے چینی آپ دم کر سکتے ہیں مٹھائی آپ دم کر سکتے ہیں کوئی میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیز آپ دم کر سکتے ہیں تو آپ محبت کی حصول کے لئے عمل کریں دلوں کی جو ہے محبت بڑھانے کے لئے عمل کریں تو یہ بہت عالی ہے اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہیں اللہ سے فریاد کریں پھر صورت فاتح کو آپ کسی آٹے یا چاول کے اوپر دم کر کے تو اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں رکھیں کپ میں ڈال کے یا کسی برتن میں ڈال کے یا کسی کپڑے میں لپیٹ کے یا کسی شاپر میں ڈال کے رکھیں اور انچی جگہ پہ رکھیں تاکہ عزت اور احترام رہیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اگر گھر میں نہیں مطلب کہ کوئی کاروباری مسئلہ ہے کوئی کاروباری پرابلم ہے تو وہ آپ کاروبار کے سلسلے میں اپنی شاپ پہ رکھ سکتے ہیں دفتر میں رکھ سکتے ہیں اگر فرض کریں کہ آپ آٹا وغیرہ نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ گندوں کے دانے چاول کے دانے اگر چاول کے دانے بھی نہیں ملتے تو روٹی کے ساتھ نوالے لیں چھو چھوٹے ٹکڑے لیں اس پر پڑھ گئے رکھ لیں تاکہ وہ سکھ جائیں خوشگو کے ان کو سنبھال لیں آٹے میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے اصول ہیں اور اگر کسی پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو کھانے میں بنا کے اس کو کھلا دیں کسی میٹھی چیز میں ڈال کے اس کو کھلا دیں تو یقین مانیں آپ سے محبت بھی بڑھیں گی اگر کوئی پیارا آپ سے بہت دور ہے بہت دور باہر کے ملک ہے تو تصور میں آکے سوری فاتحہ بڑھ کے اس کے پر دم کریں ٹھیک ہے خود خوشبو لگا کے اس کے نام کی خوشبو اپنے کپڑوں پر لگا سکتے ہیں اپنے روح میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو یقین مانیں کہ الحمدللہ کبھی وہ آپ سے دور نہ ہوگا اور فوراں رابطہ کرے گا تین دن کا یہ عمل ہے ضرور کیجئے گا رمضان کے تیسرے دن کا یہ عمل ہے تو انشاءاللہ آپ جیسے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ویسا ہی اللہ پر قطاع فرمائیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ عمل کا غلط استعمال نہ کریں وقت مقرر فجر کا وقت اور تحجب کا ہے اس میں یہ عمل کریں خموشی اور کم روشنی میں عمل کریں تاکہ مکلین فرشتی آپ کی مدد کریں خوشبو لگا کر عمل کریں اور ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک دن عمل کریں تین دن کے اندر اندر اس کا اثر آپ کو فاضح نظر آئے گا آپ سے گھر میں نہ چاک کی پریشان ہے کسی بھی قسم کی حاجت ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو میٹھے پر دم کر کے آپ حشرات کو کھلا دیں آپ کو مسئلہ ہر ہو جائے گا اپنے پیاروں کو کھلا دیں اپنے گھر میں کھلا دیں پر خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلیں آپ کا کوئی بھی حاجت کتنی بھی بڑی حاجت ہے ختم ہو جائے گی کسی غریب کو کھلاتے اس سے بھی بوزہ گا دیکھئے گا کوئی مسئلہ آپ کا رہے گا ہی نہیں وہ تو بہت ہی موتبر ہے رمضان الحمدلیلہ آمد آمد ہے تو آپ غریبوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ کبھی کوئی تندستی کوئی پریشانی نہیں رہے گی